دارالخیر فانڈیشن مہترم دینی بھائیو قربانی کی آمد پر عیدالعضہ کی آمد پر ایک سوال جو کهرس سے کیا جاتا ہے وہ سوال یہ ہے کیا ایک انسان قربانی کرنے کے لیے دوسروں سے قرض لے سکتا ہے جس کو آپ یوں کہہ لیے کہ قربانی کے جانور کے خریدنے کے لیے کیا ایک انسان قرض لے سکتا ہے قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہے اہل علم نے جو اس مسئلے میں جواب دیئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے سیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مایاناک تعلیف مجموع الفتاوہ جل نمبر 26 صفحہ نمبر 305 میں رقم طراب ہیں کہ اگر ایک انسان قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ قرض بعد میں ادا کر لے جائے گا تو ایسا انسان قربانی کے لیے قرض لے سکتا ہے اسی طریقے سے سیخ ابن عباد رحمہ اللہ جو مملک سعودی عربیہ کے سابق مختی ہیں اور اپنے وقت کی ایک مایہ ناسسیت تھی جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو ابن عباد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قربانی سنت ہے واجب نہیں ہے اور اگر ایک انسان جس کے پاس قرض کے ادائیگی کی طاقت ہو کی بعد میں وہ انسان جو قربانی کے لیے قرض لے رہا ہے اس قرض کو چکا سکتا ہے ادا کر سکتا ہے تو ایسا انسان قربانی کرنے کے لیے قرض لے سکتا ہے اور قرض لے کر کے وہ قربانی کر سکتا ہے سرک یہ ہے کہ وہ قرض کے ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ انسان قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہے لیکن بس قرض کے ادائیگی کی اس کے اندر بعد میں طاقت ہو پتاوہ بن عباد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 377 تو یہ اہل علم کے پتاوے آپ کے گوہ سے گزار کیے گئے کہ قربانی کرنے کے لیے ایک انسان قرض لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو آسان فرمائے اور قرض لینے کی نومت ہی نہ آئے تو یہ اور اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے وصلا اللہ علیہ وآلہ نبی محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم جلیوی شقید موullie enfants جلیویRe傑 نحن جلیوی جلیوی انسان جلیوی ہے جلیوی